موسیقی ناظرین آدھاب میں ہوں خالد شباز آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوز سراج سراج اور سراج ہر زبان پر محمد سراج کا نام ہے کیوں نہ ہو ویڑ سراج نے اپنی سرجیکل سٹرائک سے لنکا میں آگ لگا دی مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک اور بھی ویکٹ لے سکتے تھے اگر انہیں روحیت شرما ایک اور اور بولنگ کرنے کا موقع دیتے ہیں خود روحیت شرما نے یہ اطراف کیا کہ جب سراج چھے ویکٹ لے چکے تھے تب انہیں ٹیم انڈیا ٹرینر کی جانب سے پیغام ملا کہ سراج کو بولنگ سے روک دو کیونکہ وہ کافی بولنگ کر چکے تھے جس کی وجہ سے انہیں سراج کو بولنگ سے روک دینا پڑا حالانکہ سراج مزید بولنگ کرنے کے لیے بے چین تھے سری لنکہ کی ٹیم پر اس خدر سراج کا نفسیاتی خوف داری تھا کہ ان کے ہاتھ میں گین دیکھ کر بیٹسمن خود بخود آؤٹ ہو کر چلے جاتے ہیں روحیت نے اگرچہ کہ سراج سے ہمدردی یا انہیں زیادہ تھکن محسوس نہ ہونے دینے کی غرض سے کپتان کی حیثت سے یہ کام کیا ہوگا مگر یہ پہلی بار نہیں تھا اس سے پہلے تیروانند پورم میں بھی سری لنکہ کے ہی خلاف محمد سراج اسی طرح کی بولنگ کر رہے تھے اور چار وکٹس لے چکے تھے پانچویں وکٹ لینا چاہتے تھے کہ اس وقت بھی روحیت نے اننگز ڈیکلیئر کر دی اسی طرح سراج اس وقت بھی ایک کارنامہ انجام دینے سے محروم رہ گئے روحیت شرما کے فیصلے سے گواز کر کیا تازہ ہو گئی جب 1985 میں محمد اصردین مسلسل تین سنچریوں بنا کر ورلڈ ریکارڈ بنا چکے تھے اور چوتی اننگز میں بھی بہترین بیٹنگ کرتے ہوئے ہاف سنچری بنا چکے تھے اور کانپور کے شائقین سارے دنیا میں لائیو دیکھنے والے کرکٹ فانس کو یقین تھا کہ ازر چوتی سنچری بھی بنائیں گے مگر گواز کر نے اننگز ڈیکلیئر کر دی ایسا ہی عمران خان نے کیا تھا جب جعوید میانداد 280 رن پر نوٹ آٹ تھے اپنے کریئر کی ٹریبل سنچری کی طرف رواں دواں تھے عمران خان نے اننگز ڈیکلیئر کر دی راہول ڈرائیویڈ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا جب 2004 میں ملتان ٹیسٹ میں سچن ٹیڈل کر 194 پر نوٹ آٹ تھے اور ڈبل سنچری کے لیے صرف چھے رن باقی تھے ڈرائیویڈ نے ایلنگز ڈیکلیئر کر دی سچن نے اس پر صدمہ اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا بہرحال محمد سراج جو پہلے ہی سے اپنے شاندار بولنگ پرفارمنس سے ہیرو بنے ہوئے ہیں اور بخاطہ سوشل میڈیا پر انہیں شاہی نافریدی سے بہتر کھلاری خرار دیا گیا تھا سیڈنگا کے خلاف ایشا کا فائنل میں بھی ان کی بولنگ ایک عرصے دراز تک یاد رکھی جائے گی اس میچ میں محمد سراج کا جوشہ خروش دیکھنے کے خابل تھا بلکہ انہوں نے ایک گیند کو باؤنڈری لائن تک پہنچنے سے روکنے کے لیے بولنگ اینڈ سے وہاں تک ہی ڈور لگائی جسے دیکھ کر ویرات کولی اور دوسرے کھلاڑی اپنی حسین نہ روک سکے یہاں اے بات خابلی ذکر ہے کہ محمد سراج کی اس شاندر پرفارمنس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے مختلف طریقوں سے ستائش کی جارہی ہے ڈیلی پولیس نے اپنے ٹویٹر پر ایک دلچس کومنٹ کیا نو سپیڈ چلانس فور سراج ٹوڈے آنند مہیندرا نے جب محمد سراج کی تعریف میں ٹویٹ کیا تو سراج کے چاہنے والوں نے اس سے خواہش کی تھی کہ سراج کو ایس او بی کار کا تحفہ دیں جواب میں آنند مہیندرا نے لکھا کہ وہ پہلے ہی محمد سراج کو دوہزار اکیس میں مہیندرا تھار کار دے چکے ہیں شوئے بختر وصیم مکرم سنیل گواسکر بیرسر اسب دن عویسی اور ہر شوگے سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے محمد سراج کو مبارک بات پیش کی جنہوں نے نہ صرف ہندوستان کو ایشیا کر دلائے بلکہ پلئیر آف دی ٹورنیمنٹ کی پانچ ہزار ڈالر کی رقم جو لگ بک چار لاگ اکاون ہزار روپے ہوتی ہے سری لونکا سٹیڈیوم کے گراؤنڈ سچاف کو ڈونیٹ کر دی جس سے ان کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی محمد سراج کی شاندر بافورنس کا جشن ہندوستان نے منیا ان کے سابقہ پیدائشی محلے فرس لانسر احمد نگر میں جشن کا ماحول تھا عجیب اتفاق ہے کہ حیدرباد اور سرطہ ستمبر کا بڑا گہرا تعلق ہے سرطہ ستمبر کو مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے انداز میں اس دن کا اعتمام کر رہی تھی مگر یہ دن محمد سراج نے اپنے نام کر لیا تلگو دیشم کے ریاستی نائب صدر اور حیدرباد پارلیمنٹ کے تلگو دیشم انچارج علی مسخطی سرطہ ستمبر کو کانگریس میں شامل ہو گئے کانگریس صدر ملک ارجون کھرگے کی موجودگی میں حیدرباد کی ہوتل تاج کرشنا میں جہاں کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے تلنگانہ پی سی سی کے صدر ریون تھریڈی نے علی مسخطی کو کانگریس کھڑنوا پنا کر پارٹی میں شامل کر لیا اس موقع پر کانگریس قائدین محمد علی شبیر محمد عزر الدین اور دیگر موجود تھے اتحاد امت کے انوان پر ایک اجلاس بروز اتوار 17 ستمبر کی صبح گیارہ بچے ایجی کنونشن نانن لگر میں منقضوا اجلاس میں مختلف دینی جماعتوں اور مدارس و مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء و دانشور حضرات نے شرکت کی جناب زعیم الدین احمد نے علماء و دانشوران کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا بدلتا و انظرنامہ نہائیت تشویشناک ہے ظالم کو ظلم سے روکنا ہماری مذہبی اور دینی ذمہ داری ہے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے جناب انور الہداز صابق آئی پی ایس نے کہا کہ اتفاق کی بات ہے کہ آج کا دن ہیدر آباد میں تاریخی اہمیت کا حمل ہے ملت کو مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جناب عبد المجید شعب نے ملک کی بدلتے منظرنامے پر نہائیت تشویش کا اتھار کیا فرقہ باریت اور مذہبی جنون ہر طرف پھیل رہا ہے جس سے ملک کی اخلیتوں اور کمزور طبخات کو ہی نہیں بلکہ تمام امن پسند اور محب وطن افراد کو مستقبل میں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ہمیں بیرونی خطرات سے نبردازمہ ہونے کے لیے اپنے داخلی چیلنجز پر قابو پانا ضروری ہے اتحاد اعمت وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے علمی و فقی اختلافات اور مسلکی و گروہی اسی بد کو پرے رکھ کر ہمیں کلمے کی بنیاد پر ایکجوٹ ہونا ہے وقت کا تقاضی ہے کہ دینی سماج معاشرتی اور سیاسی اتحاد کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں ایک دوسرے سے قریب ہوں ایک دوسرے کا اعتمام کریں اپنے دلوں کو کشادہ کریں اور مل جل کر ان فتنوں کا مخابلہ کریں جو اس امت کے ایمان تہذیب اور وجود کو مٹانے کے درپے ہیں مولانا فہی مفتر ندوی نے کہا کہ مذہب اور مذہبی علامات کو جرم کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے سیاسی طور پر کیسے باوزن بنا جا سکتا ہے اس پر غور کیا جائے رفیسر عبدالواس محمد نے ملی اتحاد کے لیے ایک غیر سیاسی فورم کی تشکیل کی تجویز دی اور کہا کہ عوامی پلیٹفارم سے مسئلہ کی اختلافات کا اظہار نہ کیا جائے حکمرانوں پر بیرونی دباؤ ڈالنے کے لیے ایک پریشر گپ خائم کیا جائے جناب زیادن نیر مولانا جعفر پاشا ڈاکٹر سید فازل حسین پرویز جناب محمد عبدالعزیز مولانا ریاض شاہ مولانا شفیق عالم جناب محمد اسلم شریف نے بھی اس اجلاس سے خطاب کیا ڈاکٹر شیخ محمد عثمان نے اجلاس کی کاروائی چلائی آج کے لیے بس اتنا ہی نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں دیکھتے رہیے کبھا موسیقی